سب سے پہلے تو جی آپ لوگوں کو بلیٹیڈ آزادی مبارک اچھا یہ ساری چیزیں دیکھ کے نا مجھے اپنا بچپن یاد آ رہا تھے آج جو ہے نا وہ گرین گرین سبزی ہو گئی ہے جب موسم تھوڑا ٹھیک ہو جائے گا پھر اس کو میں اوپر لے کے جاؤں گی اپنا فیس واش کرنے کے لیے آ جاتی ہوں برش کر لیتی ہوں اچھے طریقے سے ایک دفع آپ کنسسٹنٹ ہو جائیں گے نا وہ آپ کی ایسی حیبٹ بن جائے گی کہ پھر چھوٹے گی ہی نہیں اسلام علیکم ایوریون سب سے پہلے تو جی آپ لوگوں کو بلیٹیڈ آزادی مبارک کیونکہ یہ جو میرا ولوگ ہے نا یہ فورٹین اگست کا ولوگ ہے اور مجھے پتہ ہے میں ولوگ بہت لیٹ لیٹ اپلوڈ کر رہی ہوں خیر جی انشاءاللہ انشاءاللہ میں جو ہونا وہ ریگولر ہونے کی پوری کوشش کروں گی اچھے سب سے پہلے چلے میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں کہ میں نے مصطفیٰ کے لیے نہ اس پر کوئی خاص تیاری نہیں کی تھی جس طرح لاسٹیئر کی تھی لیکن اس پر جو ہے پھر فپو نے مصطفیٰ کے لیے ایک یہ ڈریس پنوا لیا تھا سیمپل گرین کلر کا ڈریس ہے شلوار کمیز ہے اور اس کے بعد جو ہے یہ مصطفیٰ کے بابا اس کے لیے کیپ لے آئے تھے ساتھ میں یہ بیج تاکہ تھوڑی سی اس کی پکچر کلک کر لیں ہم لوگ اچھے یہ ساری چیزیں دیکھ کے نا مجھے اپنا بچپن یاد آ رہا تھا کتنی کوئی تیاری کرتے تھے نا ہم لوگ آج کے بچوں کو نا اس طرح کا چارم پتہ ہی نہیں ہے کہ آزادی کا مطلب کیا ہے 14 اگست کو کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں جس طرح ہم لوگ کرتے تھے نا وہ دن ہی الگ ہوتے تھے اتنی کوئی ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی اس دن سکول جانے کی باہر دیکھنے کی مطلب مجھے یاد ہے ہم میں نا ایک بار ابو لے کے گئے تھے کوئی اس طرح نا فنکشن تھا بہت بڑا تو مطلب بہت ساری یادیں ہیں اس دن کو لے کے خیر مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کے انڈیپینڈنس رہنا اب پھر کبھی واپس نہیں لوٹ کے آنے والے اچھا جی خیر ان سب باتوں سے باہر نکل کے میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ آج میں بنانے کیا لگی ہوں میں بنانے لگی ہوں جی قدو اور ٹکن کا سالن آج دیکھیں کوئنسیڈنٹ یہ ہوا کہ آج جو ہے نا وہ گرین گرین سبزی ہو گئی ہے یہ بھی دیکھیں میں اب بھی نا وائس اوبر کرتے ہوئے مجھے یہ بات جو ہے نا وہ ذہن میں آ رہی ہے اچھا جی اب میں بہت 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 کوشش کروں گی کہ میں ڈیلی ولوگز اپلوڈ کروں اور جو لوگ ولوگز کو بہت ساتھ پیار دیتے ہیں نا ولوگ ولوگ بتا نہیں کیا میرے موں سے نکلا جا رہا ہے نا خیر وائس اوبر کو تھوڑا سا ریال ہی رہنے دیتے ہیں میں ایڈٹ شیڈٹ نہیں کر رہی ہے غلطیاں انسانوں سے ہی ہو جاتی ہیں بولتے بولتے ہم سے بھی ہو جاتی ہیں ظاہر سی بات ہے میں یہاں جلدی جلدی جو ہے وہ سالن بنا رہی ہوں کیونکہ مصطفیٰ کو تو میں نے ریڈی شیڈٹ کرا دیا تھا اور مجھے تھا کہ میں اس کی پکچرز کلک کر لوں لیکن اتنی گرمی تھی بہت زیادہ دھوپ تھی نا پھر اس کی پکچرز جو ہے وہ میں اوپر جا کے کلک کرتی ہوں تو پھر مجھے تھا کہ ایسے چلو تھوڑا سا موسم تھنڈا ہو جائے جب موسم تھوڑا ٹھیک ہو جائے گا پھر اس کو میں اوپر لے کے جاؤں گی تو اس سے پہلے پھر شام کو ہی میں ویسے اس کو اوپر لے کے گئی تھی آگے چل کے آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں اس سے پہلے میں یہاں سالن شارن بنا رہی تھی کیونکہ دن میں وہ روٹی کھا لیتا ہے ہمارے ساتھ سونے سے پہلے نا کچھ نہ کچھ اس کو میں اس طرح کھلا دیتی ہوں تاکہ پھر آرام سے نا وہ کچھ دیر سویا رہے اس کے بعد جی یہاں پہ جیسے ہی موسم کچھ بہتر ہوا نا تو میں اس کو اوپر لے کے آگئی تھی اچھا مصطفیٰ کو آپ لوگ انسٹرگرام پہ نا فالو کر دیں کمنٹ سیکشن میں میں نے پن کیا ہوا ہے انسٹرگرام آئی ڈی تو آپ لوگ وہاں جا کے مجھے فالو کر سکتے ہیں اس کے بعد جی ڈیریکٹلی ابھی شوٹ کر رہی ہوں میں شام میں کچھ بھی خاص نہیں تھا بس شام میں مصطفیٰ کے بابا نے بولا کہ چلو اس کو باہر لے کے چلتے ہیں توڑی لائٹننگ شائٹننگ ہوئی ہوئی ہوتی ہے سارے سیٹی میں تو وہیں دکھاتے ہیں اور یہ اتنا خوش ہو رہا تھا لائٹس کو دیکھ کے نا مجھے اتنا انتاظہ نہیں تھا کہ اس کو مطلب کیا پتا چلتا ہے لیکن اب چیزوں کا کافی ماشاء اللہ اس کو پتا چل رہا ہوتا ہے بہت زیادہ خوش ہو رہا تھا اور اندر رہ کے گھر کے بلکل نہیں فیل ہو رہا ہوتا کہ لوگ جو ہیں وہ انڈیپینڈنس ڈے منا رہے ہیں لیکن باہر آکے کافی پتا چل رہا تھا کہ واقعی جو لوگ ہیں انڈیپینڈنس ڈے کو واقعی منا رہے ہیں لائٹننگ شائٹننگ اتنی اچھی ہو رہی تھی اور اتنا رش تھا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ پورا جو ہمارا سیٹی ہے نا وہ باہر آیا ہوا ہے خیر جی واپس آکے یہاں پہ پھر میں نے مصطفیٰ کو کھانا چھانا کھلایا کھانا کھلانے کے بعد میں نے دینر کی بات کر رہی ہوں کھانا کھلانے کے بعد اس کا اور میرا تھوڑا سا پھر پلے ٹائم ہوتا ہے یہاں پہ اس کو بس سارے ٹائم ہوتے ہیں اور مجھے سارے ٹائم ہوتے ہیں واپس لگانے ہوتے ہیں اپنی جگہ پہ تو جی میں بھی آپ لوگوں کو یہ نہیں سیجیسٹ کروں گی کہ اس طرح کی کوئی ایکٹیوٹیز لے لیں مطلب لرننگ ایکٹیوٹیز لرننگ ٹائم لے لیں بچوں کے ساتھ وہ ان کو مطلب ان چیزوں میں انگیج رکھے ان سے بچوں کا جو مائنڈ ہے وہ بھی کافی زیادہ شارٹ رہتا ہے اور یہ والے جو میں آپ لوگوں کو ٹائم دکھا ہوں یہ مصطپر کے دادا بو اور خوب ہو گئے تھے کچھ سن پہلے مارٹ تو وہ لے کے آئیوں تھی کافی اچھا ہے الفا بیٹس کو اس طرح میگنٹس لگے ہوئے ہیں تو یہ ایزلی سٹک ہو جاتے ہیں اس طرح بچوں کو پہنچان ہو جاتی ہے اتنے چھوٹے بچوں کو ظاہر سی بات ہے ہم لوگ آپ الفا بیٹسوں نہیں پڑھانے لگے لیکن ہاں تھوڑا سا انگیجنگ ہو جاتا ہے مائنڈ شارٹ ہوتا ہے تھوڑا سا جو تماغ ہے وہ چلنے لگ جاتا ہے بچوں کا ویسے یہ والی چیز میں نے دراز پہ بھی دیکھی تھی تو آپ لوگوں کو ایزلی یہ آن لائن مل جائے گی نہیں تو ویسے آرام سے کہیں بھی مل جائے گی تو بس یہاں پہ میں مصطفہ کے ساتھ کھیلے جاری تھی اس کو تھا کہ ممہ بس مکچہ نہ کھیلتی رہے اچھا آپ لوگوں کی بچے بھی ایسے کرتے ہیں جیسے مصطفہ نہ سارا دن کھڑا رہے گا اس کو نہ بیٹھنا ہوتا ہی نہیں ہے یا اس کو پورا دن بس چلتے چلتے کھیلنا ہے یا پھر کھیلتے ہوئے بھی اس نے ٹھین ہے نا وہ بڑی مشکل سے ہم اس کے جو ہے وہ ایک ہی جگہ پہ بٹھاتے ہیں اس کے بعد جی اب بھی رات کی نامر یہی روٹین ہوتی ہے مصطفہ کا یہ جو دودھ ہوتا ہے ویسے تو زیادہ سی بات ہے صبح کے ٹائم آتا ہے تو فوراں اس کو بوائل کر لیتے ہیں ہم لوگ لیکن رات کے ٹائم بھی اس کو ایک دفعہ پھر سے میں بوائل کر کے تو پھر اندر ہی رکھ لیتی ہوں بار بار باہر آ کے میں فریج نہیں کھولتی مطلب کہ دوبارہ دوبارہ باہر آ کے میں اس کی فیڈر ریفیل نہیں کر رہی ہوتی اچھا یہ پھپو نے اپنا ویٹ لوس کا تھوڑا سا یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ رات کو بھی گو کے رکھی ہوتی ہیں نیکس ٹائم وہ بھی گو کے رکھری ہوں گی نا تو آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں گی ان سے پوچھ کے کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں اور کافی زیادہ افیکٹیو ہیں نا یہ ساری چیزیں اچھی ہیں صحت کے لیے کافی زیادہ بس یہاں پہ مصطفیٰ کے فیڈر شیٹر تو میں نے واش کر کے ویسے ہی رکھی ہوتے ہیں جیسے ہی اس کو میں یوز کراتی ہوں ویسے ہی ساتھ ہی ساتھ میں واش کر لیتی ہوں ایسے فیڈر اکٹھے ہوتے رہے کچھ ہوتا رہتا ہے بس میرا ہوتا ہے کہ جلدی جلدی فیڈر کا سٹینڈ بس خالی نہ ہو ہر ٹائم نا فیڈر واش رہے تاکہ جب بھی اس کو میں نے فیڈر دینا ہے تو آرام سے اٹھا کے میں دے دوں ایک فیڈر میں نے اس کا نورمن لوک فارم جو ہے وہ دودھ کر کے نکال لیا تھا باقی سارے دودھ کو میں اچھے سے وائل کر لوں گی تاکہ رات کو یہ اندر روم میں ہی رہے اور پھر مجھے باہر نہ آنا پڑے کیونکہ اسی چل رہا ہوتا ہے روم میں تو اتنا کوئی ایشو ہوتا بھی نہیں ہے کہ مطلب اب بار بار میں اس کو فریج میں رکھوں اور فریج سے آکے اس کو ریفل کروں اچھا مصطفہ رات کے ٹائم دودھ زیادہ لے رہا ہے اب میں آہستہ آہستہ کوشش کروں گی کہ اس کے نا فیڈر بلکل ختم کر دوں رات کو کیونکہ آگے سردی آنے لگی ہیں تو پھر زائر سے بات ہے اس کی ٹائپر کی عادت بھی اب میں نے ختم کروانی ہے اب یہ جو دودھ مر لے ہیں یہ بڑے ہی امپورٹنٹ مر لے ہیں اور بڑے مشکل ہیں لیکن زائر سے بات ہے ان سے گزرنا ہی تو ہے اب مجھے بس یہاں پہ دودھ اچھے سے سارا گرم ہو گیا تھا تو اس کو میں اب لے کے چلی جاؤں گی اور مصطفیٰ کو میں نے اب یہاں پہ سولا دیا تھا اچھا مصطفیٰ کو سولانے کے بعد ہوتا ہے میرا اپنا جو ہے نا وہ ٹائم سٹارٹ ہو جاتا ہے مجھے لگتا ہے چھوٹی بچوں کی جو مائیں ہوتی ہیں نا ان کے پاس یہی رات کا ٹائم ہوتا ہے جس ٹائم ہم نے خود کو دیکھنا ہوتا ہے موبائل کو سکرول کرنا ہوتا ہے تو بس یہی تو بس یہی روٹین ہوتی ہے میری ڈیلی کی اس ٹائم میں مصطفیٰ کو مطلب سلا شلا کے اپنا فیس واش کرنے کے لیے آ جاتی ہوں برش کر لیتی ہوں اچھے طریقے سے کیونکہ میں کبھی بھی کبھی بھی جو ہے وہ فیس واش کے بغیر رات میں نہیں سوتی مجھے نیند ہی نہیں آتی اب اتنی اچھی حیبٹ ہو گئی ہے نا جب تک فیس واش نہ کرو اچھے سے سکن کیر نہ کرو تو نیند ہی نہیں آتی ایک دفعہ انسان کو حیبٹ چول ہونا پڑتا ہے ایک دفعہ آپ کنسسٹنٹ ہو جائیں گے وہ آپ کی ایسی حیبٹ بن جائے گی کہ پھر چھوٹے گی ہی نہیں بس یہاں پہ میں سکن کیر کر لوں گی تھوڑی سی اور میرا نام آئی خراب ہو گیا لاشت ویڈیو میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا ابھی میں نے آرڈر کیا ہوا ہے جیسے ہی ریسیو ہوتا ہے تو پھر مجھے سکون آئے گا میں وائس آور تو ضائع شی بتے کر رہی ہوں کیونکہ ویڈیوز آپ لوگوں کے ساتھ میں نے شیئر کرنی ہوتی ہیں اتنے دن کا کیپ میں لے نہیں سکتی تو آپ لوگوں کو جو میری وائس ہے نا پتہ نہیں اب کلیئر لگتی ہوگی یا نہیں مجھے ضرور بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں اور یہی پیجی ہمارا جو ہے وہ 14 اگست کا ڈے کمپلیٹ ہوتا ہے ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کر دیجئے گا ملتی ہوں جی میں ایک لی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ